بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین الحمدللہ ہماری پیشکوئی کے مطابق ملک کے زیادتر علاقوں میں بارش کا سسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے اس وقت سندھ کے علاقے جیگباباد میں بھی وقفے وقفے سے ہلکی بارش کا سسلہ جاری ہو چکا ہے اور ساتھی ساتھ تھنڈی ہوائیں بھی بحال ہو چکی ہیں جن کی وجہ سے موسم کافی حد تک خوشکوار ہو چکا ہے مزید آج کے دوران صوبہ سندھ کے اندر بارش کے کتنے فیصد امکان ہے اور کون کون سے علاقے بارشوں کی زد میں ہوں گے سندھ کے موسم کی تازہ ترین ریپورٹ پیش خدمت ہے لیکن ناظرین تازہ ترین تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ موسم کے حوالے سے لمحام با لمحام با خبر رہنے کے لیے ہمارے چینل ویڈر انفو کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں بہت شکریہ ناظرین موسم کی تازہ ترین صورتیال کے مطابق اس وقت بالائی بلوچستان کے مختلف علاقوں میں گرچ امہ کے ساتھ تیز بارش کا سسلہ جاری ہے جبکہ شمال مغربی سندھ میں بھی گہرے بادلوں کی انٹری ہو چکی ہے جن کی وجہ سے سندھ کے چاندی کا دکا علاقوں میں ہلکی بارش کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں اگلے چند گھنٹوں تک سندھ کے علاقے جگباباد لڑکانہ شادادکورٹ رتوڈیرو سکھر شکارپور اور اس کے گردوں نوا کے علاقوں میں گرچ امہ کے ساتھ مزید تیز بارش کے امکان بن سکتے ہیں جبکہ آج شامرات کے دوران کراچی میں بھی گرچ امہ کے بادل تشکیل پا سکتے ہیں جن کی وجہ سے کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش کے تقریباً ساٹھ سے ستر فیصد امکان بن سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ تیز تھنڈی ہوائیں بھی جاری رہنے کی توقع ہے باقی ناظرین تین سے چار مارچ تک سندھ کے اکثر بیشٹ علاقوں میں بادلوں کا آنا جانا لگا رہے گا تین سے چار مارچ کے دوران سندھ کے تمام علاقوں میں تقریباً اسی فیصد بارش کے امکان بن سکتے ہیں باقی سندھ کے موسم کے حوالے سے جیسے جیسے اپ ڈیٹس آتی رہیں گی آپ تک پہنچاتے رہیں گے تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے ہمارا چینل ویدر انفو